سلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید اک سب ٹک تھاک ہوں گے خیرے سے ہوں گے ویلکم بیک تو مائی یوٹیو چینل سیٹ کولیکشن آج آپ کے ساتھ سٹوڈنٹس کے لیے ویلکم بیک تو سکول کی کچھ آئیڈیا شیئر کرے ہیں بہت ہی امیزنگ اور بہت ہی آسان کچھ آئیڈیا ہیں جو کہ آپ کو اپنے سکول کی ڈیکوریشن میں بہت ہیلپ کریں گے کیونکہ ریزر ڈیک کے بعد سٹوڈنٹس کو دوبارہ اپنے سکول میں آنا ہوگا تو اس کے ان کو ویلکم کرنے کے لیے آپ کو اپنے سکول کو بہت خوبصورت انداز میڈی کور کرنا ہوگا سکول میں بلوٹن بارڈ ڈسپلی بارڈ بنانے ہوں گے اس کے کچھ آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کریں امید ہے کہ آپ کو یہ آئیڈیا پسند آئیں گے آئیڈیا پسند آئیں تو میک شور ویڈیو کو لائک کریں اور چین کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا آپ کے ساتھ بہت ہی آسان بلوٹن بارڈ کے کچھ آئیڈیا شیئر کریں کہ آپ نے کیسے اپنے سکول میں سٹوڈنٹس کو دوبارہ ویلکم کرنے کے لیے اپنے یہ بارڈز دیار کرنے ہیں کلاس روم میں کس طرح سٹوڈنٹس جو کہ کلاس روم میں انہیں کس طرح دیار کرنا ہے اور سٹوڈنٹس کی جو ڈائریز ہیں آپ نے انہیں کس طرح ویلکم کہ جو فرنٹ پیجیز ہیں ان پر آپ نے کیا لکھنا ہے اور انہیں کس طرح ڈیکور کرنا ہے بہت ہی آسان آئیڈیاز ہیں کہ میں نے کس طرح اپنے کلاس روم میں ویلکم کے آئیڈیاز کو شیئر کیا تھا کیا اس کے بھی کچھ آئیڈیاز اور کچھ پیچر آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ کیسے میں نے اپنے کلاس روم میں سٹوڈنٹس کو ویلکم کیا تھا اور اپنی کلاس روم کو کس طرح ڈیکور کیا تھا امید ہے کہ آپ کو یہ آئیڈیاز پسند آئیں گے بہت ہی آسان ہے کیونکہ ریزرڈے کے بعد سٹوڈنٹس سوارا سکول میں آئیں گے کچھ آف کے بعد جو ان کو اپنے سکول میں کچھ چینجنگ دکھائی آنی سے یہ سکول بہت ہی کلر فول سا ہونا چاہیے کلاس روم میں ڈیفرنٹ طرح کی ڈیکوریشن بنا کے لگائی گئی ہو اور جو ان کا کلاس روم آریا ہے اور ان کا کلاس روم آریا ہے ان پر آپ بہت ہی آسان اس طرح کی بلٹن بورڈ بنا سکتے ہیں اور ان پر سکول کے بارے میں کچھ لکھ سکتے ہیں سٹوڈنٹ کو موٹیویشن کے بارے میں کچھ لکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کس طرح موٹیویٹ ہو کے آنا ہے کیسے آپ فول اینرڈی کے ساتھ اس نی سیکشن میں آپ پڑھائی کر سکتے ہیں بہت ہی آسان اور بہت ہی ایزی آئیڈیاز ہیں بہت ہی خوبصوری سٹوڈنٹ کی ڈائیری کو ہم نے پروپیر کیا تھا جو کہ ویلکم بیک کرٹیک کے حوالے سے بنائی گئی تھی کہ ہم نے کیسے ویلکم کیا ہے سکول میں دوبارہ اسے ان کے ڈائیریز میں ایک ایسے ایک نوڈ ٹینگ لگائے ہیں اور ان کو کس طرح کی کیپس پہنائی گئی ہیں ہر کلاسیز میں ڈیفرن طرح کی ایکٹویٹی ہوئی تھی ڈیفرن طرح کی ڈیکوریشن بنائی گئی تھی اس کے آئیڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ سٹوڈنٹ کی ڈائیریز کو ہم نے کس طرح ڈیکور کیا تھا سٹوڈنٹ کی جو ان کی کیپس انہیں ہم نے کس طرح ڈیکور کیا تھا ان کے لیے بورٹ کی جو ڈیکوریشن بنائی گئی تھی وہ کیسی تھی ہم 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 ایزی اور آسانی سے بننے والے آئیڈیاز ہیں سٹوڈنٹ کو موٹیویشنز بھی دی گئی تھی ڈیفرن طرح انگلیز کی جو اکوکوٹیشنز ان کے آوازے سٹوڈنٹ کے ساتھ شیئر کی گئی تھی تاکہ ان میں موٹیویشنز پیدا ہو نیو لرننگ کی طرف وہ آئیں بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی آسانی سے بننے والے آئیڈیاز ہیں امید دیکھتے آپ کو آئیڈیاز پسند آئیں گے آپ اپنے کلاس روم میں بھی بنایئے گا تھوڑے سی ڈیفرنٹ اور جنیک آئیڈیاز ہیں کہ آپ اپنے کلاس روم کو کسی ڈیکور کر سکتے اگر آپ کلاس روم کو سیمپل بھی ڈیکور کریں مگر آپ کوریڈور اور سکول کا جو فرنڈ ڈور ہیں انہیں آپ تھوڑا اچھا ڈیکور کر لیں ان کے جو بورد بنے وہ تھوڑے اٹریکٹیو ہوں یونیک بنے ہو انشاءاللہ اس نیو دیفرن امیزنگ ویڈیو کے ساتھ پھر آزر ہوں تب تک اپنا خیار رکھ گا ویڈیو کو لائک کریں جنل کو سبسکرائب کرنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں